بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر ایسے میں اللہ نے اپنے دین کی نصرت ان صحابہ اکرام کے ذریعے فرمائی جو کہ مال و دولت سے غنی تھے آج ہم ان صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے اتنا غنی کیا ہوا تھا کہ ان کی دولت آج کے بڑے بڑے دولتمندوں سے زیادہ تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہیں بھولیے گا دوستو آج کی یہ ویڈیو حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے واقعات و حالات سے منصوب ہے ان صحابی کا شمار عرب کے بڑے بڑے تاجروں میں اور دولتمندوں میں ہوتا تھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی اور آپ ہی کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اہل آسمان میں بھی امین ہے اور اہل زمین میں بھی امین ہے آپ کو تجارت کا بہت شوق تھا چنانچہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے ایک معمولی سی دکان کھولی اس سے بتدریج اتنی ترقی کی کہ شاید ہی دنیا میں کسی نے اتنی ترقی کی ہو زیل کے مختصر واقعات آپ کی دولت و حشمت کا ایک ہلکا سا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہیں روایتوں میں ہے کہ سورہ توبہ کے نزول پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی تو جہاں دگر صحابہ اکرام نے حضب استطاعت کچھ نہ کچھ خیرات کی وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چار ہزار درہم پیش کیے حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کا کاروبار ابتدائی منازل تیہ کر رہا تھا ایسے ہی ایک بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کر دینے کی تحریک فرمائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک ہی دن میں تیز غلام آزاد کر دیئے حالانکہ ایک ایک غلام کئی کئی ہزار میں خریدہ گیا تھا اگرچہ آپ کا کاروبار زیادہ تر تجارت پر انحصار کرتا تھا مگر کچھ نہ کچھ زمیداری کا سلسلہ بھی تھا خیبر کے علاوہ دگر مقامات پر بھی آپ کی بہت سی زمینیں تھی صرف ایک مقام جرف کے کھیتوں میں بیس اونٹ آپ پاشی کا کام کرتے تھے ناظرین گرامی اسی سے آپ دوسری زمینوں کا اندازہ بہ آسانی لگا سکتے ہیں روایتوں میں ہے کہ ایک بار مسلمانوں کو جہاد کے لیے کچھ اونٹوں کی ضرورت تھی اس زمانے میں آپ کے پاس خاصی تعداد میں اونٹ تھے آپ سے درخواست کی گئی تو آپ نے راہ خدا میں پانس سو اونٹ ہتیا کر دیئے ایک دوسرے موقع پر آپ نے پانس سو اونٹ مجاہدوں کی خدمت میں پیش کیے اور تیسرے موقع پر آپ نے پندرہ سو اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن میں نے تمہیں دیکھا کہ تم جنت میں بہت دیر سے داخل ہوئے ہو میں نے پوچھا کہ تم کہاں تھے تو تم نے کہا میں اپنے مال و دولت کا حساب دیتا رہا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سن کر رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے تجارت سے میرا ایک سو اونٹ مال و دولت سے لدہ ہوا آ رہا ہے میں نے وہ سب کا سب مدینہ کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے صدقہ کر دیا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے حساب میں آسانی فرمائے سیرت صحابہ میں یہ بھی درج ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ امہات المومنین کا تمام مسارف کے ذمہ دار میں ہوں آپ نے ایک بار امہات المومنین کو فوری اور ضروری مصرف کے لیے اپنا ایک باغ دے دیا تھا جو چار لاکھ درم میں فروخت ہوا تھا کیوں ہی ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امہات المومنین کی خدمت میں ایک اور جائدات پیش کی جو چالیس دینار کی تھی ایک دفعہ آپ نے قطعہ آرادی کے چالیس ہزار دینار وصول کر کے سب کے سب غربہ و مساکین میں تقسیم فرما دیا روایتوں میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ظاہری پردہ فرمانے کے وقت آپ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ شریک جنگ ہوئے تھے ان میں سے جو جو بھی اس وقت زندہ ہیں ان کو بلاؤ اور ہر ایک کو چار چار سو دینار میری طرف سے بطور حدیہ پیش کرو چنانچہ اس وقت موجود ایک سو سے زائد صحابہ اکرام جو کہ جنگ بدر میں موجود تھے ان میں چار چار سو دینار تقسیم کر دیے گئے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنا حصہ لے لیا بدری صحابہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب پچاس ہزار دینار اور ایک ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے جائیں چنانچہ وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے گئے اتنے صدقہ و خیرات کے بعد جب آپ کی جائدات ورسہ میں تقسیم کی گئی تو غیر منقولہ جائدات کے علاوہ نقد کیش میں سے آپ کی چار بیویوں کو آٹھویں حصے میں سے اسی اسی ہزار دینار آئے ایک روایت میں ہے کہ آپ کی تین بیویاں تھیں اور چوتی متعلقہ تھی تین بیویوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک لاکھ دینار وراثت میں ملا آپ نے ترکے میں سونے کی اتنی بڑی بڑی ایٹیں چھوڑی تھیں کہ وہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کی گئیں اور کاٹنے والوں کے آبلے پڑ گئے آپ نے جائدات غیر منقولہ اور نقدی کے علاوہ ایک ہزار اونٹ تین ہزار بکریاں ایک سو گھوڑے بھی ورسہ میں چھوڑے جو آپ کی وارثوں میں تقسیم کیے گئے دوستو یہ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی دولت سے دین کی تدریج کی گئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا مال بھی اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولئے گا اللہ حافظ